ہندو کو غلط بولنا، اپنے آپ کو صحیح بولنا مقصود نہیں ہے اصل معنی مفہوم کیا ہے ان آیتوں کا وہ آیت جس میں زیادہ وضاحت ہے کہ اللہ عرش پر مستقبی اس کو پہلے لیں گے جس میں زیادہ وضاحت نہیں اس کو بعد میں لیں گے اور جو زیادہ وضاحت ہے اس کو اس کی روشنی میں جس کی زیادہ وضاحت نہیں ان کو سمجھیں گے اب بنیاد لوگوں نے کیا بنایا کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ لا مقام ہے نعوذ باللہ اللہ لا محدود ہے اللہ کا نور ساری کائنات میں بھیلا ہوا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ہر چیز میں موجود ہے یہ عقائد کی بنیاد کیا ہے ایسی آیتیں ہیں جس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے تو انہوں نے کیا کیا پہلے عقیدہ گھڑا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے پھر اس کے لئے دلائل فٹ کی ہے جبکہ آل حق کی کیا پہچان ہے وہ پہلے دلیل دیکھتے ہیں اس کے بعد عقیدہ بنتا ہے انہوں نے دلیل کے بنیاد پر عقیدہ دلیل کے بنیاد پر مسئلہ دلیل کے بنیاد پر عمل دلیل کیا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے عقیدہ بن گیا جتنا ہے اتنا ہی اب کیسے مستوی ہے کونسے سٹائل میں ہے نوز باللہ یہ کام سوچنے کا اپنا ہی ہے اللہ کے صفاء کے طرح سے ہی اصول ہے کہ اس کے طرح سے سوچنا نہیں جتنا اللہ نے کہا اتنا ہی مان لینا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے تو یہ اہلیق کا یہ طریقہ ہے کہ دلائل کو لے کر اپنا عقیدہ و مسئلہ بناتے ہیں یہ چند باتیں تھیں آیت متشابیات اور آیت محکمات کے تعلق سے اللہ اس دعا قسم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ اتنا عمل کرنے توفیق عطا فرمائے واقل دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين